اسلام علیکم بیورس کیسے آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے Welcome back to my channel تو آج کے بلوگ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی چھوٹی سی روٹین اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی آئیکیا کی شاپنگ بھی شیئر کرنی ہے کہ میں نے کیا کیا پرچیس کیا اکثر پھر مجھے کامنٹ آ جاتے ہیں کہ آپ بتاتی نہیں ہے کہ آپ نے کیا لیا آپ پلیز دکھایا کریں کہ آپ کیا لے کے آتی ہیں تو یہاں پر میں کر رہی تھی اپنی کپڑے پریس آج ہم لوگوں کی فرین کی طرف جانا تھا ہم نے تو وہاں پر ٹی پارٹی تھی تو میں اپنی کپڑے پریس کر رہی تھی اور میرب کے بھی پھر ریڈی شاڑی ہو گئے ہم لوگ بعد میں پارٹی میں چلے گئے اور جو آئیکیا سے میں نے چیزیں لی تھی اس کی منی راتی ویڈیو جو ہے وہ بنا لی تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ایک دن پہلے کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے تو ابھی میں اپنا ڈریس پریس کر رہی تھی تو میں نے یہ بھی ویڈیو تھوڑی تھوڑی ساتھ میں بنا لی تھی اس سٹیم آئیرن ایک دفعہ پہلے بھی میں نے کپڑے پریس کرتے ہوئے بنائی تھی تو کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ یہ کون سی آئیرن ہے تو یہ نا سٹیم آئیرن ہے اس کے اندر ہم لوگ وارٹر ڈالتے ہیں یہ ٹھرٹی فائیو یورو کی ہم نے لی تھی پتہ نہیں کون سے سٹوڑ سے لی تھی اب مجھے یاد بھی نہیں ہے ہوم سنس تھا شاید اس کا نام تو ایک سیکٹ مجھے یاد نہیں ہے تو میرب کے لیے میں نے یہ فروک نکال دیا تھا یہ میں نے شین سے اس کے لیے لیا تھا جب سے لیا ہے تب سے پڑھائی تھا تو کپڑے بغیرہ پریس کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ گھر کے لیے کھانا بھی بناتی جاؤں تو اب میں چکن جو ہے وہ بیک کرنے لگی تھی ہول چکن جو ہے وہ میں نے لے لیا تھا مطلب کہ ایک چکن کے پیسز جو ہے وہ ہوئے تھے اور یہاں پر میں نے جنجر کارلک پیسٹ ون ٹی سپون ڈالا تھا اور ون ٹی سپون میں نے کیچپ ڈال دی تھی اس میں میں ڈال دی تھی ڈبل کریم اور اگر آپ لوگوں کو پاس اویلیبل ہو تو آپ ڈال لی جائے نہیں تو سمپل بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں پاس سا فوڈ کلر بیسیکلی میں چکن ٹک کا بنا رہی ہوں تو میرے پاس کریم اویلیبل تھی تو اس وجہ سے میں نے اس میں ڈال دی تھی اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور مائرڈیز بھی ڈال سکتے ہیں اس کی جگہ اسے بھی بڑا اچھا فلیور جو ہے وہ آ جاتا ہے تو چکن میں میں نے تھوڑا سا میری نیشن میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہاف ٹی سپون سے زیادہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈال دیتا ریڈ چلی پاورڈر سال ٹو ٹیسٹ لے لینا ہم نے اور یہ پارسلے ہے جو کہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے پارسلے میں ایک سا چیزوں میں ڈال دی ہوں جس کا فلیور جو ہے وہ کافی اچھا رکھتا ہے اور چکنٹی کا مسالہ لے لیں گے ہمشان کا 3 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا تھا اندازے سے ہی ڈال دیا تھا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ پرفیکٹ میئرمنٹ سے ڈال دی ہیں تو یہ تقریباً 3 ٹی سپون ہی بنیں گے سپائسز سارے مکس کرنے کے بعد میں اس میں چکنٹ ڈال دوں گی اور چکن جو ہے وہ میں نے واش کر کے ٹوکری میں رکھ رکھا ہے تاکہ اس کا پانی اچھے سے جو ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہی میں اسے یوز کروں اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے میں نے اس میں یوگرٹ کا ڈال دیتا یوگرٹ یہاں پر ویسے اتنی ٹھیک ہوتی ہے تو گریگ یوگرٹ تھی ہے جو میں یوز کر رہی تھی موسیلی میں لو فیٹ لیتی ہوں کبھی کبھی یہ والی بھی لے لیتی ہوں تو اس میں ون ٹیبل سپون جتنا ہی میں نے اوائل بھی ڈال دیا ہے اور میری نیشن جو ہے وہ ہماری ریڈی ہو گی ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد ہم نے لوگ اس میں ڈال دیں گے چکن لوگ تو نہیں ہیں ہم آئی مین میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے چکن جو ہے وہ میں نے ڈال کے اسے اچھے سے میری نیشن کر کے دو دین گھنٹے کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اسے پری ہیٹڈ آون میں جو ہے نا وہ بیک کر لیا تھا ٹوئنٹی میٹ میں نے اس کو پری ہیٹ کیا تھا اور ون ففٹی پہ بیک کیا تھا یہاں پر آئیلنڈ میں نا اکثر آونز کا نا فین بھلا ایک اپشن ہوتا ہے ایک اپر لائر آرڈ ہوتی ہے نا تو یہاں پر ایک فین بھلا اپشن ہوتا ہے اس پر بڑی اچھی بیکنگ ہو جاتی ہے ایک سا چیزیں جو ہے وہ میں اسی بھیک اسی اپشن پر جو ہے نا رکھ کے وہ بیک کرتی ہوں تو کافی اچھی اور مزی کی بن جاتی ہیں تو بیکنگ جو ہے وہ میں کافی یر سے کر رہی ہوں بیکنگ کا مجھے بہت زیادہ شونک ہے اور مجھے نیو ڈیشز نیو ریسپی سٹرائے کرنے کا حد سے زیادہ کریز ہے تو ابھی تو آج کل تو تو میں بہت کم بناتی ہوں ویسے تو میں بہت زیادہ بیکنگ جو ہے وہ کرتی ہوں انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کیا جو ہے وہ میں بیک کرتی رہتی ہوں اور یہاں پر ویلدر اتنا مدھے کا تھا کہ آپ کو کیا ہی بتائیں تو یہاں پر جو ہے وہ میچکن جو ہے وہ اپنی ٹری پر لگا دوں گی اور ون ٹری پر میں نے اسے لگا لیا تھا فوائل پیپر لگا کے اوائل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے آل لیڈی اس میں اوائل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اچھا میں نے ون فیفٹی پر بیک کیا تھا ٹھرٹی منٹس کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے گا جیسے یہ اچھا پیارہ کلر آنے لگے آپ فائف ٹو ٹین منٹس پہلے بھی نکال سکتے ہیں چیکن کو اور میں نے بیچ میں ایک دفعہ جو ہے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کی تھی تو یہ زبردست سا چیکن جو ہے وہ بیک ہو کر ریڈی ہو گیا تھا اس کے پر میں نے دھنیا وغیرہ ڈال دیا تھا پریزینٹیبل لک آ جائے اس کی اس کے بعد ہم ریڈی ہو کے اپنی فرینڈ کی طرف چلے گئے تھے اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شاپنگ شیئر کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شاپنگ اپنی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے پورٹ کنٹینڈرز جو ہیں وہ ٹو لے لیا تھے ایر ٹائٹ تھے یہ تو میں نے ایک لے لیا تھا سیریل وغیرہ ڈالنے کے لیے میرپ کھاتی ہے سیریل اور میں گینولا وغیرہ یوز کر لیتی ہوں اکثر تو اس کے لیے میں پاس کوئی بھی جہار نہیں تھا تو آئے تھوٹ کہ میں یہ لے لوں اور یہ میرپ کے لیے میں نے لے لیے تھے ون یورو کا ایک تھا سیٹ تھا پیک آف کٹلری کٹس کے لیے اور یہ میں نے آئیکیا سے لے لیے تھے زپ لوگ پیکس اور فوڈ کنٹینڈر آپ لوگ کو میں بتا دوں فور یورو کا ایک تھا اور یہ گلاس تھا جو ہمارا ٹوٹ کیا تھا میں نے یہ لے لیا تھا ایک ون یورو سیونٹی فائیو سینڈز کا اور ون یورو فیفٹی سینڈ کا یہ میں نے ایک مگ لے لیا تھا گرین ٹی وغیرہ کے لیے اور یہ بھی ون یورو فیفٹی سینڈ کا یہ مگ تھا تو مجھے بلیک بلیک جو ہے نا اس کا پرینٹ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا میں یہ بھی لے لیتی ہوں اس سے میں نے شوپنگ ویسے کرنی تو نہیں تھی بیسیکلی تو ہم بیٹ لینے کے لیے کہے تھے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے جب عورتیں یہاں بھی جائیں گی گرلز یا عورتیں آپ جو کچھ بھی کہہ لیں جہاں بھی جائیں گی وہاں پر یہ سب تو ہوگا شوپنگ تو ہوگی تو میرم نے کافی زیادہ پینسل جو ہے بھائی کیسے اٹھا لی ہوئیں تھی یہ بیٹ شیٹ ہے ہمارے ہم میں نے لیتی ایک سیونٹین یورو کی اچھا بیٹ شیٹ یہاں پر فیڈیٹ شیٹس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ پیلو جو ہے وہ نہیں ہوتے پیلو کو پر جسٹ یہ شیٹس ہوتی ہیں اور یہ ہم میں نے لیا تھا ایک رولر ہمارے پاس آل ریڈی بھی آیا تو گتم ہونے والا تھا میں نے لے لیا اچھے جو کپڑوں پر روانس آ جاتا ہے نا سپیشلی بلیک کپڑوں پر تو وہ اس سے جو ہے نا وہ کلین ہو جاتا ہے اور آپ اسے پھاڑ کے جو ہے نا وہ پھینک سکتے ہیں اور نیکس آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک لے لیا تھا گرین ٹی وغیرہ بنانے کے لئے تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ سپریٹ نہیں ہوتا تھا مطلب کہ اس کی جالی یہ الگ سے جو ہے نا نیٹ یہ جو لگی ہوئی ہے اس کے اندر سٹینر ٹائپ تو یہ الگ سے جو ہے نکل کے واش نہیں ہو سکتا تھا میں یہ چیک کر رہی تھی اس ٹائم تو میں نے ایسے ہی لے لیا شونک شونک میں گھر آ کے میں چیک کر رہی تھی کہ اس کے اندر پتی ڈالنی ہے یا کیا کرنا ہے تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ سب کچھ ڈال گئے ہی نا اس کو جولے پہ رکھ دیں اس کے بعد جو ہے نا وہ سٹین ہو جائے گا اسی سمیئی ہی نا تو اس طرح کی جو ہے نا وہ میں نے کافے زیادہ چیزیں کٹھی کر لی ہوئی تھی اور یہ ڈوے کور سیٹ تھا جو کہ ہم نے گنگ سائیڈ بیٹھ لینا تھا تو ہم نے کہا کہ گنگ سائیڈ ہی سب کچھ لے لیں اور اس کے پرائز سے ٹھرٹی یورو اور یہ تھا ایک ڈوے ہوتا ہے ڈوے کور جو رسائیڈ کا کور ڈائپ ہوتا ہے اور دو جو ہے وہ پلو کورز ہوتے ہیں تو یہ تھا سیٹ پورا ٹھرٹی یورو کا نا اور ٹوینڈی فائف کا ڈبل بیٹھ کا تھا اور کینگ سائیڈ کا جو تھا نا وہ ٹھرٹی کا تھا تو یہ والی اس طرح کی چھوٹی والی جو پلیٹس ہیں وہ میری دو جو ہیں وہ سائیڈ سے تھوڑی سی کریک ہو گئی تھی تو میں نے سوچہ اب ہم آئے کیا جا رہے ہیں پتہ نہیں کب جائیں گے لازٹ ٹائم بھی ہم نومبر میں گئے تھے کافی زیادہ شاپنگ تب بھی ہماری ہوئی تھی جب ہم موو ہو رہے تھے نیو گھر میں تو اس وجہ سے نا میں نے چھوٹی موٹی چیزوں جو آیا وہ لے لی کے پتہ نہیں اب کبھی چکڑ لگے اور کافی اچھی کالٹی کی اس کی چیزیں ہوتی ہیں مجھے تو ریزنیبل بھی لگتا ہے نا تو پلیٹس جو ہے وہ ٹو ٹو یورو کی تھی اور یہ میں نے ایک بول لیا تھا جو کہ ون یورو ففٹی سنٹ کا تھا بڑا اچھا لگا مجھے اور ریزنیبل اس کے پرائس تھے اور سائز بھی اس کا کافی اچھا تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا تھا میں نے کہے چیزیں وغیرہ بنانے میں یا رکھنے میں سیالڈ وغیرہ سرف کرنے میں تو یہ اچھا رہ جائے گا کافی زیادہ میں گیترنگ جو ہے وہ کرتی رہتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے لے لیا تھا اور ایک میں نے یہ پرائی پین لے لیا تھا یہ بھی مجھے بڑا اچھا مل گیا تھا آئیکیا میں نا اس کی پرائس تھے ٹھرٹین یورو اور یہ باہر سے تو سلوہ سٹیل کا تھا اور اندر سے آئی تنک یہ نون سٹکی ہے مجھے تو نون سٹک لگ رہا ہے اب میں اس میں کھانا بناوں گی تو ہی پتہ چلے گا یہ کیا ہی چیز ہے تو بیسیکلی مجھے لگ تو نون سٹک کی رہا ہے تو نون سٹک دے کے ہی میں نے لیا ہے اثر وائز جو ہے نا بلکل سلوہ سٹیل کے پین آئی تنک بہت زیادہ جو ہے نا وہ برن ہونے لگ جاتے ہیں کچھ بھی ان میں بناوں تو تو یہ ایک اور جو ہے فیٹر شیٹ میں نے لے لی تھی یہ بھی سیونٹین یورو اس کے پرائس تھے آہ کینگ سائز پیٹ کے لیے اور یہ میں نے ایک لے لیا تھا کوفی فروتر تو یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا ایک بار میں نے شین سے بھی اوڈر کیا تھا لیکن اب وہ میرا جل نہیں رہا ایڈونٹ نو کہ اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے شاید اس کا سیل ختم ہو گیا تو سیل تو خیر اس میں بھی نہیں تھے اس میں بھی ڈالنے پڑیں گے اور یہ تھی ہماری شاپنگ اور یہ میں نے ایک رگ لے لیا جا تھا چھوٹا سا اور پیارا سا نا مجھے بہت کیوٹ لگ رہا تھا میں نے کہا میں لے لیتی ہوں لیکن جب مجھے اسے واش کرنا پڑے گا تو مجھے لگ پتا جائے گا یہ جب گھندا ہوگا تو ٹین یورو اس کے پرائز تھے اور یہ میں نے ایک کشن لے لیا تھا میریب کے لیے میریب کو بہت زیادہ یا لوکل پر سند ہے تو وہ کہتی ماما آئی وانٹ اس تو میں نے کہا چھلو آپ یہ لے لو اور اس کے پرائز تھے ایٹ یورو اور یہ جی ہے ہمارے پاس کچھ میں نے پلانٹس لے لیے تھے چھوٹے چھوٹے سے ایکسٹر چھوٹے میں نے کہا کہیں نہ کہیں گھر میں رکھنے کے لیے آرٹیفیشل پلانٹس ہیں وہ میں لے لیتی ہوں کیونکہ میرا دل تھا کہ ہم اپنی بلکنی پلانٹس سے ٹیکو اور کرنگ کافی اچھی لیکن یہاں پر ہمیں علاو نہیں ہے ہمارا جو ہے اپارٹمنٹ ہرٹ فلور پہ ہے تو ہوا جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اکثر جو ہے نا لوگوں کے پلانٹس وہ نیچے گھر جاتے ہیں ایسے کوئی لوز فغیرہ ہو جائے کسی کے سر میں نہ جا کے لگ جائے تو اس وجہ سے ہمیں علاوی نہیں کیا ہوا انہوں نے کہ آپ اپنی بلکنی میں جو ہیں وہ اسطان کے پلانٹس وغیرہ اسطان کی جیزیں رکھیں تو خیر اب آرٹیفیشل ہی گھر میں رکھ کے جو ہے وہیں گزارہ کروں گی وانہ مجھے بڑا شوق ہے اچھے چھے چھے فلاورز جو ہے وہ پورٹس لوگوں میں فلاورز اس میں لگاؤں تھوڑی سی چھوٹی سی چیزیں لگاؤں جیسے منٹ ہو گیا کوارینڈر ہو گیا گھر میں لگا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے نا میں نے ہمارے وکلو والے گھر میں بھی ہم لوگوں نے لگایا ہوا تھا تو فریش ہی ہم جو ہے نا منٹ یوز کر لیا کرتے تھے تو بڑا مزا آتا تھا تو یہ ایک بلیک پریٹ اور بول وغیرہ تھا تو میں نے یہ لے لیا یہ مجھے پتہ نہیں کیوں اس کا کلر اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک چیر لے لیتی میرب کے لئے سیونٹین یورو کی تھی یہ بھی آئی کیسے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری شوپک جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوئی تو لائک انگیر کا میں ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے اور اچھے سے ویلوگ کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ میرب اپنی کینڈیز گرائی گراتی تھی اس نے ساری ہم نے کہا چلو بھئی ویڈیو پکڑو اور اسے کلین کرو تو وہ کلیننگ کرنے میں لگی ہوئی تھی اور اس کو بڑا مزہ آرہا تھا اس طرح اس کے لئے ایک ایکٹیوٹی ہوگی تھی تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں that's all for today ملیں گے نیکس ویڈیو میں اوکے جی بائے اللہ حافظ